پروکھیل منطری یون شوشن ماملہ ماملے میں نیا خلاصہ مہلا کوچ کی اسٹیڈیم میں انٹری بین چار مہینوں سے نہیں کی پریکٹس سولہ اپریل سے بین ہوئی انٹری ہریانہ کے پروکھیل منطری سندیپ سنگھ یون شوشن ماملے میں ایک بار پھر سے سرکیوں میں کیس میں ایک نیا خلاصہ ہوا ہے منطری سندیپ سنگھ پر سیکسوال ہرائسمنٹ کا عاروپ لگانے والی جونئر مہلا کوچ کی پنچ کولے سٹیڈیم میں انٹری بین کر دی گئی ہے اور یہ انٹری آج سے بین نہیں ہے بلکہ پشلے چار مہینوں سے ہے سولہ اپریل سے ان کی انٹری بین کی گئی ہے جس کے چلتے وہ چار مہینے سے پریکٹس پر نہیں جا پا رہی ہے جونئر کوچ کا عاروپ ہے کہ پریکٹس نہیں ہو پانے کے چلتے وہ اب تک تین نیشنل کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے پائی کوچ کا کہنا ہے کہ ستمبر میں ہونے والے اوپن نیشنل کمپٹیشن میں بھی پریکٹس نہیں ہو پانے کے کارن شامل نہیں ہو پائے گی ان کی انٹری پنچ کولا سٹیڈیم میں سولہ اپریل سے بند کر دی گئی تھی خیل بیبھاگ کے سوتروں کے نسار 12 اپریل کو آئی پیس ادھکاری پنکج نین کا سرکار نے خیل بیبھاگ کے ڈائریکٹر پت سے ٹرانسفر کر دیا تھا اس کے بعد سے آئے نئے ادھکاریوں نے کوچ کے پریکٹس اور جم میں انٹری بین کر دی ہے اس کارن سے وہ پریکٹس نہیں کر پا رہی ہے وہیں جونئر مہیلا کوچ کے انٹری بین کرنے کے پیچھے کا کارڑ کھیل بیبھاگ کے ادھکاری کچھ اور ہی بتا رہے ہیں ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ چونکہ مہیلا کوچ نے جان کا خطرہ بتایا ہے اس کارن سے اسٹیڈیم میں پریکٹس کے کارن دوسرے کھلاڑیوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے جبکہ کوچ کے پریجنوں کا کہنا ہے جب سے بھاگ میں نئے ادھکاری آئے ہیں تب سے انہوں نے جان بوچھ کر پریکٹس بین کر دی ہے وہیں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اس معاملے میں سات مہینے بعد بھی چار شیٹ داخل نہیں ہو پائی ہے جبکہ اس کے لئے تین مہینے کے سمیں نردھارت کی گئی ہے اب یہ پرشاسن کی لیٹ لطیفی ہے یادھکاریوں کا دباؤ یہ تو جانچ کا وشہ ہے لیکن جونئر مہیلا کوچ کے انٹری پر بین یہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں